بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنڈز میں ہوں نیدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نالیش ٹی وی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حبس و امان میں رکھے آپ کو خوش رکھے عباد رکھے پریشانیوں سے آپ کو نجات عطا فرمائے سو جیسا کہ ہم قصص القرآن کے حوالے سے ویڈیوز بنا رہے ہیں تو آج کی ویڈیو حدود کے حوالے سے ہے اور وہ بھی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے حضرت سلمان علیہ السلام اور حدود کے حوالے سے تو آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے سو آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی حضرت دعوت علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کے بادشاہ بھی تھے اور اس کے لیے حضرت سلمان علیہ السلام کو ورسے میں بادشاہت بھی ملی تھی اللہ تعالی نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی تھی اور آپ علیہ السلام انسانوں ہی کے نئی جنات، ہیوانات کے بھی بادشاہ تھے آپ علیہ السلام کو درندوں، پرندوں، چرندوں حشرات الارض کی بولیوں کا بھی علم عطا کیا گیا تھا اس کے علاوہ وہ ہوا کو بھی آپ علیہ السلام کے تابق کر سکتے تھے آپ جب چاہتے ہوا آپ علیہ السلام کا تخت اڑاتی اور جتنا فاصلہ جتنا تیز رفتار سے کہتے اتنے تیز رفتار سے وہ سفر کر سکتی تھی اور چند گھنٹوں میں ایک ماہ کے برابر سفر تیہ کروا دیتی تھی ایک دن حضرت سلمان علیہ السلام اپنے عظیم و شان دربار میں تشریف فرما تھے انسان جن اور مختلف حیوانات اپنے اپنے منصب و مرتبہ کے اعتبار سے دربار میں بیٹھے تھے آپ علیہ السلام نے دربار پر گہری نظر ڈالی اور چونک گئے فرمایا آج دربار میں ہدھد نظر نہیں آ رہا اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا کیا کسی کو اس کے بارے میں کوئی خبر ہے جواب میں خاموشی رہی حضرت سلمان علیہ السلام نے قدر غصے سے فرمایا سب جانتے ہیں کہ مجھے ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں پسند نہیں پھر ہدھد نے ایسا کیوں کیا اگر اس کی غیر حاضری کی کوئی معقول وجہ نہ ہوئی تو میں اسے سخت سزا دوں گا حضرت حضرت سلمان علیہ السلام اور دورانے سفر آپ علیہ السلام کے لشکر کے لیے پانی کی تلاش کرنے پر معمور تھا وہ ہمیشہ ساتھ سفر کرتا اور جب ہی پانی کی ضرورت ہوتی وہ بتا دیتا کہ فلا مقام پر اس قدر گہرائی میں پانی موجود ہے حضرت سلمان علیہ السلام جنہوں کو اس جگہ خدائی کا حکم دیتے حضرت حضرت کی بات پر ہمیشہ حضرت کی بات ہمیشہ درست ثابت ہوتی خدائی سے وافر مقدار میں پانی حاصل ہوتا جسے پورا لشکر استعمال کرتا حضرت سلمان علیہ السلام کی بات ابھی ختم ہی ہوئی تھی کہ حضرت دربار میں حاضر ہو گیا وہ سخت تھکا ہوا نظر آ رہا تھا کہاں رہ گئے تھے تھو حضرت سلمان علیہ السلام نے سخت لہجے میں اس سے پوچھا جانتے نہیں مجھے ایسی غیر ذمہ دارانہ باتیں سخت ناپسند ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کے لہجے نے خدہد کو خوف زدہ کر دیا گھبرائے ہوئے انداز میں بولا بے شک مجھ سے غلطی ہوئی ہے جس کی معافی چاہتا ہوں مگر میں آپ کے لئے ایک ایسی خبر لائیا ہوں جو آپ علیہ السلام نے پہلے نہ سنی ہوگی اور مجھے تاخیر بھی اسی وجہ سے ہوئی ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے خدہد کو بغور دیکھا اور فرمایا ٹھیک ہے پہلے وہ خبر سناو تمہیں سزا دینے یا نہ دینے کا فیصلہ اس کے بعد کریں گے خدہد نے کہا علی جا یمن کے علاقے سبا پر ایک ملکہ حکمران ہے جس کا نام بلقیس ہے اللہ تعالی نے اسے اپنی ہر نعمت سے نوازہ ہے اس کا محل بہت خوبصورت اور وسیع ہے جبکہ تخت شاہی اپنی مثال آب مگر افسوس کے ملکہ اور اس کی قوم کو شیطان نے گمراہ کر رکھا ہے اور وہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کے بجائے سورج کی پوجا کرتے ہیں خوب حضرت سلیمان علیہ السلام نے حدود کی بات سن کر فرمایا تیرے جھوٹ سچ کا امتحان ابھی ہو جاتا ہے تو اگر سچا ہے تو میں تجھے ملکہ کے نام ایک خط دیتا ہوں اس تک پہنچا دے حدود خط لے کر یمن کے علاقے سبا پہنچا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ملکہ بلقیس کی گود میں گرا کر واپس آ گیا ملکہ نے خط پڑھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا تمہیں سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تم اللہ تعالی کی فرما بردار مسلمان بن کر مرے پاس آؤ ملکہ سبا نے خط پڑھ کر درباریوں سے مشورہ کیا پھر ایک وفد کو قیمتی تحفے تحائف کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدبت میں روانہ کر دیا مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے تحفے تحائف قبول نہ فرمائے اور وفد کو واپس ملکہ بلقیس کے لئے یہ پیغام دے کر لوٹا دیا مجھے تمہارے تحفے تحائف نہیں چاہیے میں نے تمہیں اللہ وعدہو لا شریک پر ایمان لانے اور صرف اسی کی عبادت کرنے کی جو دعوت تھی ہے اسے قبول کر لو بسورت دیگر میں اپنے عظیم و شان لشکر کے ساتھ تمہارے ملک پہنچوں گا تو تم اپنا بچاؤ نہ کر سکو گے پھر میں تمہیں زلیل و رسوہ کر کے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دوں گا وفد نے واپس پہنچ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام پیش کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی شان و شوقت اور حضمت بھی بیان کی وفد نے ملکہ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں ہی کے نہیں بلکہ جنوں اور جانوروں کے بھی بادشاہ ہیں ملکہ یہ سب جان کر بہت متاثر ہوئی حضرت سلیمان سے لڑنا حماقت سمجھا اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا کچھ ہی عرصہ بعد ملکہ بلقیس حضرت سلیمان کی خدمت میں پہنچی اس نے اپنے وقت سے حضرت سلیمان کے بارے میں جیسا سنا تھا ویسا ہی پایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک بار پھر اللہ وعدہ لا شریک پر ایمان لانے کی دعوت دی جو اس نے بہت خوشی سے قبول کر لی اور اللہ پر ایمان لے آئی اس نے کہا اے اللہ میں اب تک غیر اللہ کی پرستش کر کے اپنے ساتھ بڑا ظلم کرتی رہی مگر اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر اقرار کرتی ہوں کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو عبادت کی لائک ہے اور وہی تمام قائنات کا خالق و مالک و پروردگار ہے یہ واقعہ قرآن کریم کی سورہ نمل آیت نمبر بیس سے چوبیس میں بیان کیا گیا ہے امید کرتی ہوں آج کا واقعہ بھی بہت ہی زیادہ سبق آموز تھا اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ ہی موجود بیل آئیکن پرس کر دیں تاکہ آپ کو نوشفکشنز ملتے رہیں آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ